نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی سید المجدبہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس اِنَّ اللَّهَ نَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ صدق اللہم ونر العظيم وصدق رسوله النبی القریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَا وَالَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اس وحدہ العاشری کے لیے ہیں جو بلکل لائکِ حمد ہے درود اس ذات پر ہے جس پر عرش والا خود درود بیجتا ہے جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم کے دربارِ عالیہ میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد میں تمام اہلِ علاقہ کو اور انتظامیاں کو اور نمازانی جتنے بھی نمازی ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں اس جامعہ کے طلابہ ہیں آپ سب نے سنتا لی بات کہ واقعہ تن ہر جامعہ میں پانچ پانچ پارے نہیں سنے جاتے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو نیکی کا کام کرتا ہے لوگ بڑی بڑی تنہ کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ پاسے بھی لگایا جائے مگر ایک بات یاد رکھیے گا کسے کہانیاں سنانے سے بات نہیں بنے گی قرآن پڑھنے سے بات بنے گی اگر برا کہیں کس طرح دو باتیں کرنی ہے یہ قائد کا ترجمہ کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنے ٹائم میں سے کاری صاحب کی تلاوت بھی آج سننی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے جس کے لیے کائنات بنائی ہے میرے ساتھ آپ کی بات ہو تو وہ بات میں فرق ہے جس کے لیے سب کچھ بنائے جائے اس محبوب سے محب کی بات ہو تو فرق ہے قرآن پاک والا شیر پڑھن گا تو بڑے خوش ہوگے آنکھ ہوگی تو پڑھن گے بھی پر پہنے آیت ایک سنگے اللہ تعالیٰ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہر رسول اے رسول یا ایوہر رسول اے رسول یا ایوہر رسول اے رسول یا رسول اللہ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم یا رسول اللہ کی بات کرتے ہو اللہ فرما رہا ہے یا ایوہر رسول اے محبوب اے رسول اے میرے مصطفیٰ کیا کرنا ہے یا اللہ فرمایا بندگ ما انزیلا الیکا مررب ہم نے جو آب پہ نازل کیا ہے نا رب کی طرف سے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے آگے فرمایا فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا فَلَّغْتَ رِسَانَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ کعف مخاطب کا ہے زیادہ وقت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے پنجابی میں گجنہ والا کی بولی میں بولتا ہوں کس کو قرآن سے پیار ہے خود سمجھ جائے گا ساری آیت کا لپ لباب یہ ہے اللہ فرمایا سونیا جیڑی کتاب اسان پانوں دیتی ہے نا اے تسیل لوکانوں سناو بھی تے لوکانوں پڑھاؤ بھی آپ جڑا تقریر رہو تو کہ کعف نے کسی دیکھ بار دیکھنا لوکانوں بڑی تقریر کی تھی یہ مصیبتیں ویسے نہیں آئیں صحیح مسلم کی روایت ہے آقا نے فرمایا حاق کہنے والے کم ہوں گے نماز پڑھ کو تھی زائر کر لنگے کارجندی لوڑی نہیں پہنی نماز سلام پہتو پھرے گا قیبت پہنا چگلی پہنا ہر ایک کو حقیر جانا جائے گا زکاة نہیں نکالی اشر نہیں دیتے تو جب قرآن کو چھوڑا ہے تو پھر سلاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا جب ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا ہے قرآن پڑھنے والے کا مزاق ہڑایا ہے یہ قرآن تو وہ ہے اس سے جو کپڑا لگ جائے اللہ کپڑے کی شان بیان کر دیتا ہے آپ دیکھیں قرآن پاک غلاف پاک اسی قرآن پاک تھے غلاف چاڑنے آگے تو سی بھی بیکھیا آج بھی بیکھیا اس غلاف تا لوگ پانی میں زمین تھے دگن نہیں دیندے کیوں قرآن والا ہے قرآن والا ہے یہ نسبت قرآن نہ لے اب آپ دیکھیں گے کیسے جس پھٹی پہ قرآن لکھا جائے وہ پھٹی آنا ہے بتا نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا جس کی عuka نے اللڑ پرد پابے کا کہا ہے اسے میری بات نہیں ہے جمعہ طولنا پھر اپنی اقل کی سوچ کا طول کہ بتانا کیا جس کپڑے سے نسبت ہو وہ کپڑا آنا ہے جس پھٹی کے قرآن سے نسبت ہو وہ پھٹی آنا ہے جس زبان سے قرآن کی نسبت ہو وہ زبان آنا ہے جس جگہ سے نسبت ہو وہ جگہ آنا ہے جس سینے سے قرآن کی نظمت ہو وہ سینہ اللہ ہے ارے جس کے محمد عربی کے سینے پہ جو قرآن ناغل ہوا ہے وہ سینہ اللہ ہے آج بھی جو بچہ قرآن ہی بس کرتا ہے اس بچے کا سینہ جگ کے سینے سے آلہ ہے آہ جیئے جیئے ماشاءاللہ اس کی مثالیں پڑی ہیں پڑی مثالیں ہیں سوہان کربلا کی بات آپ کر رہے تھے بابی باب باجی صاحب تاریخ کی بات کرتے ہیں دیکھو دیکھو سر نیزے پہ ہے سر نیزے پہ ہے باجو کرنی ہے سر نیزے پہ ہے اب کولی بن یزیدہ سے ابن ساہ جیسے اب آدھے تھے سر حسین کٹ گیا پتہ کیا آدھے آتی ہے سر حسین سے آج تک تم نے اور میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ شہی زندہ ہے تو مدینے سے آدھے آتی ہے سنا ہے دیکھ کربلا میں نے دیکھ کربلا میں نے ابن ساہ جیسے آواز دیتے ہیں سر حسین کٹ گیا تو نیزے پہ جب سر حسین چڑھا تو پھر بھی ایک آواز آتی ہے وہ کس کی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور مسلمان بائے ادھے جو فرمائے جب ملد رجوانو خاند کائناتی اور فرمائے آئے جدی نسبت قرآن آئے ہو جائے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے قرآن سننا جن نے قرآن سننا آئے ادھے میری گار لے اللہ فرمائے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم علم القرآن خلق الانسان علم القرآن خالق خلق اے کہنا دینا اور فرمائے آئے جدی نسبت قرآن آئے ہو جائے جدی نسبت قرآن آئے ہو جائے اللہ دی قسمیں اوہ بندہ بڑا یا لانے اوہ بندہ بڑا یا لانے نینا لوگوں جن نے قرآن پیار کی دائے جن نے قرآن پیار کی دائے اوہ بندہ بندہ ہی گئے نہیں اگر کم ہوتے کی میں خونی بن یزید نے کی گیت آئے سنِ حسین نے آئے لے کے اپنے گھر دی اندر آگے آئے آگے کی کر دائے تندور دی اندر سنِ حسین رکھ دائے سنِ حسین رکھ دائے سنِ حسین رکھ گئے اپنے پسترے تیہا جانگا ہے پتہ لگا یزیدی یزیدی اندر آئے حسین خونی اندر آیا تندور دی اندر رکھے آئے بلیر پیٹتے آئے بلیر پیٹتے آئے تندور دی اندر سنِ حسین رکھا ٹکان رکھے تک آپ ہی اندر آپ تے لانتی یزیدی سی پر چنگیاں چو مندے تے مندیاں چو چنگے ہر بندہ قرآن بڑھنا پیار نہیں کر سکتا ہر بندہ پار یہ قرآن دی شان سمجھ نہیں سکتا جیسے جگہ تے قرآن پڑھے جائے جگہ پورا سار رحمت برکتی ہے تو جتے بچے بار بار پانچے پانچے پارے سناندے ہوں پانچے پانچے سناندے ہوں ایک بندہ کے در لیا ہوا ہی تو اٹھنٹری سر کیسے نہیں تو ایک بندہ ہو جنہ اندر کیسے نہیں لوڑی نہیں اے پرکی کالے جیڑا مرضی آئے میں خود خطیبہ میں انہوں نے پشلے شبینے جو بلایا تھے میرا دل کیتا کہ انہوں میرا تلک ہے آج ماشاءاللہ میرا کوئی پنتالی بچے ہیں دس بچے یتیمہ نے داخل کیتا ہے انہیں والدہ کہ نہیں میں نہیں کچھ دے ساکتا لیکن تو کھاک نہ دے قرآن بھی لے کر دیں گا بردی بھی لے کر دیں گا محمد ربیدہ صدقار چیز لے کر دیں گا اے بندے نو بیکھے آپ پلے ہونا کے کہا دے واسطے کہ بچے قرآن پڑھیں کھولی بیڑی عزیز نے سرِ حسین رکھے یا اندر آیا بیوی مبدتِ اہلِ بیاسِ اُٹھی نماز ڈاڑھا ہویا توجہ ہے جناب بھی جڑا بندہ قرآن پڑھ دے یا قرآن پیار کر دو سجاد چوکے کبھی سبان اللہ یار حلیبی نہیں پیاتے چوکے دے ترمیہ چاہتے چوکے دے ایک دو تین چار پانچے خاتدیاں پانچے ہونیے ویلو کی اندینے صدقہ پانچے فاکدہ ہی کھانے یار ہے اُٹھی 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 بار آئی تکرہی ویکھا تندور جو نور پہا نکلتا ہے اگے آئی آکے ویکھیا انہیں ٹکن اٹھایا تے ویکھا تندور دے اندر تقریر خط آتا صرف این گل سمجھانی ہے کہ قرآن والنا بھگز نہ کریا جائے میرے نبی نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہو ایک قرآن اور ایک اپنی آئل ایسی اہلِ بیعت چھاڑی کے چلتا ہے اہلِ بیعتی زندگی تا پریکٹیکل بیکھیا جائے تے قرآن پڑھ دے رہا ہے اگر چاند جس اٹھے کھا جب برکت ہوئے باری آمر رجمالی صاحب بڑی اڈا بڑا پلیٹ فارم ہے ایتھے پانچ پانچ پارے بچے پڑھیں جنلا نہ کہتے نمبری رسول اللہ گرداری ہو رہی ہے کیونکہ میں مسئلہ نہ کہتے گرداری نہیں کی تھی کیوں؟ آج کراچے بارہ جی کمانہ نے باہو حامل صاحب بارہ جی کمانہ نے بڑا پانی پیسہ ہم بے جان دے اور قرآن پا کر رکھنواتے نہیں سی پڑھنواز دے ساں انہاں وقتاں دے بچے بارہ جی کھان نے لسن ایک جی کمانہ لانتا سی برکتہ بھی ساں کیوں؟ وہ تو قرآن دیا دل آفتہ ہوں دیاibtی خلی اپنی جی بھی اٹھ آیا جی کندی جی ک ры دی وی تو نور دیاں نور دیاں لاتا نکل دیاں نے نور دیاں نکل دیاں نے نور دیاں نے نکل دیاں یو ایک اسی ہے نور دیاں نکل دیاں انہا جی نور دیاں Choice نور دیاں لے ننا نزر رہدا ہے ج میں دی ا ticks ar کھ سا خاندہ کھن دیاں یاں لب ہلتا ہے لب ہلتا ہے کان نیڑے کر دیا وار دیا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آباد آرہی ہے آباد کی آرہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئی قرآن پڑھ دیا وارہی ہے پتہ لگا جیڑا حسین آوے میں کرپنا والا ہاتھ جوڑ گیا نام میں کہی آتا حسین سرطن تو جدا ہو جایا ہے قرآن پہنے نہیں چھڑے آگا سرے حسین لوگ کا پھرایا ہے قرآن دی گھنے نہیں چھڑی آب نے فرمایا میں قرآن پیار کیتا ہے کہ قرآن جو پتہ کیا وعد آئی کہ حسین نے قرآن پیار کیتا ہے قرآن نے بھی حسین پیار کیتا ہے قرآن نے بھی حسین پیار کیتا ہے اللہ دی قسمتا ہے قرآن نے دا ہے وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا اِبْعَيُقْتَلُوا بِسَمِيرِ اللَّهِ اَقْوَالِ وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا جو بھی حسین پیار کیتا ہے جزیدن البندے بوتے سندھ آقا حسین البندے تھوڑے سندھ آج بھی کئی نوازی جزیدی ہوتے ہیں پچھے کھلو کے جناکرن کافرہ قدیبی جیرے ہیں یہ کافر نے انہیں کی کہنا ہے اپنے اوفی لا اوفی ہوتے ہیں تو جو ہے قدیبی کسے امام دیکار یہ قرآن دے تمہیں نہیں کرنی اللہ تعالیٰ اس مجلس سے نوچلان والے اشبینہ جیسا بڑھن والے اللہ تعالیٰ اُنا دے کارو پارچ برکتان تا فرمائے مالک پڑیس کابش نو قبول فرمائے میں جو پہلے دن آئے قاری صاحب نے گلد سیم انہوں کے ساتھی نام لہا دینے یار اے میرے لو نگر اے میرے لو نگر چونکا جو خیلونے نو کھوان دیننا سواب نہیں نبی پاکدہ فرمائے ایک جملہ حدیث پاکدہ مفہوم دا سینا سرکار نے فرمائے قیامت اگر پوچھا جائے گا کیا کسی قرآن دے طالب علم تے قرآن پڑھا رہا ہے کسی کھانا 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 تھی اے نا عجرے تیرا پچھا بھی کم کرن کالچ جائے کتابان دا دفلہ لائے تو کوئی سواب نہیں حضور نے فرمائے قرآن پڑھنے والا جدو بچ زمین کے ڈگب ہوئے نا جیڑی گوڑے تے رگڑ رگ دی ہے نا شہید دے گوڑے تے جنہیں سٹھ لگ دی اللہ عنہ جلطہ فرمائے جن نے دین دے طالب علم لیکن نایدہ لکمہ بھی کھوائے ہر ذرنے دے پرابر لے کی لب قرآن والے پیار کرو اپنی اولادانوں قرآن پڑھا اللہ صلح سب سے پڑھنا پڑھنا کبھول فرمائے و آخر دعوان